اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مونا عالم اس حوالے سے جو سپورٹ ہے وہ آگے ایکسٹینٹ کریں گے آبیسلی افغانستان اور انڈیا کے جو ریاکشنز ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اس کیوپر اور ہونے بھی چاہیے ان کے لیے یہ بات لیکن دوسرے اطراف سے جو ریاکشنز کا ڈاؤن پور ہے وہ کافی سیریوس اور سنگین نظر آتا ہے خاص طور پر پاکستان کی طرف سے تو بات رہے گی ہی کیونکہ افغانستان کی پولیسی میں جتنا جو کردار ہے پاکستان کا اور پاکستان کی جو unparalleled sacrifices یا contributions ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ان تمام باتوں کو تو ہم نے ویسے بھی سرے فہرست رکھا ہے لیکن اس کے علاوہ جو آگے مزید باتیں کی ہیں صدر ٹرمپ نے وہ باعثے تشبیش ہیں ان کی اوپر بھی روشنی ڈالیں گے پاکستان پر ایک تو دو مور کی جو دوبارہ سے demand لگائی ہے امدیکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے وہ تمام انٹو contributions کو اور ان تمام sacrifices کو جانی اور مالی نقصانات کو بھول گئے ہیں جو کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں صرف کیے ہیں جتنے بھی operations پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کیے ہیں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں اس طرح کی مثال ملتی ہو پہلی تو یہ بات سامنے آئی دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں جو بھی جو دہشتگردی کو stem out کرنے کے لیے operations کیے وہ سارے اپنے resources پہ جائے وہ financial resources پاکستان نے ہمیشہ اس میں خود کفالت اپنائی ہے لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ coalition support fund میں نہ ملنے والے پیسوں کا بھی اس معایدے کے تحت جو پیسے پاکستان کو ملنے چاہیے اور نہیں ملے ہیں پچھلے کافی جو اس کی قسطیں ہیں وہ ہمیں پتا ہے پاکستان کو نہیں ملی ہیں امریکہ کی طرف تھے ان قسطوں کا بھی احساس بلا دیا صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے اس نیشنل خطاب میں اور یہ کہا کہ پاکستان انہی elements کو اپنے گھر میں harbour کر رہا ہے اور انہی elements کی پشت پرہ ہی کر رہا ہے جن کو ہم لوگ stem out کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک بے حد negative statements حضر ڈانلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور اسی کی وجہ سے جتنے reactions ہیں وہ بڑے mandatory ہیں اور اپنی جگہ پر بلکل واجب بنتے ہیں بلکل فرض بنتے ہیں بہیسیت نیشن Chief of Army Staff General Bajwa نے فوراں اس بات کو respond کیا ہے اور بڑا strongly respond کیا ہے ڈیکا کو یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو کسی financial مدد کی ضرورت نہیں ہے امریکہ کی طرف سے اور یہ بھی ساتھ نے بتایا گیا ہے کہ صرف اگر acknowledgement کر لی جاتی تو وہ بھی پاکستان کے لیے بہت تھا similarly ہمیں گے بھی پتا ہے کہ وزیراعظم شاید خاکان عباطی صاحب بھی اس میں ایک high level meeting جو ہے ان کی صدارت اس کی صدارت کی ہے وزیراعظم صاحب نے اور اس میں بھی جو مزید باتیں ہیں وہ ہم لوگ سامنے لائیں گے اس میں جتنی بھی اس وقت ہمارے پاس باتیں آ رہی ہیں unconfirmed sources کی طرف سے وہ بھی بات سامنے دے گی چین نے بھی notably پاکستان کو ہمیشہ سے جو back کیا ہے اور time tested trend رہا ہے پاکستان کا اس کی ایک اور مثال چین کی طرف سے اس سلسلے میں بھی سامنے آئیے کہ اس پورے ہفتے میں جب سے یہ افغان policy کی statements other Donald Trump کی طرف سے آئیے دو دفعہ دو ایسے instances ہیں جہاں پر چین نے پاکستان کو back کیا ہے اور پاکستان کی جو قربانیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کو USA کو اس کا احساس دلایا ہے ساتھ ساتھ سعودی پرنس کی بھی اسی طرح کی statement سامنے آئیے اور ان کی بھی مکمل جو second کرنا ہے اور اس کی مکمل تائید ملی ہے سعودی پرنس کی بھی پاکستان کی ان تمام acknowledgement اور ان تمام contributions کے لیے US Secretary of State Rex Tillerson بھی Donald Trump سے کچھ اتنا agree کرتے ہوئے نہیں نظر آتے کیونکہ ان کی طرف سے بھی بڑا notable یہ statement سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں instability کا ذمہ دار بھارت بھی ہے یقیناً یہ ایک mild level پر بات کی گئی ہے لیکن nonetheless یہ statement یا یہ اندراک بڑا important ہے اس کی اوپر بھی بات کرنا ضروری رہے گا میرے معزوز panelists کے ساتھ باقاعدہ discussion کا آغاز کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے points ہیں جو اس پیچیدہ مسئلے پر مزید ہمارے جاننے لائک ہوں گے اور پاکستان کا جو reaction ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ حکومتی اور جو military حلقے ہیں وہ اس کو مزید formulate کر رہے ہیں اس کا ایک comprehensive جواب امریکہ کو دینا ہے ہماری طرف سے کیا لائے MLS کی پر بات کرنا یقیناً ہمارا national agenda ہے مقلوم خسرو بختیار صاحب ہمارے ساتھ panel میں تشریف فرمائے former state minister foreign affairs MNA ہے PMLN سے آپ کا تعلق ہے air vice marshal retired size ameer صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا تجزید اب سرابی دفاعی طور پر ہمارے لئے مددگار ہوگا very grateful to the two gentlemen for joining us on the show discussion کیسا لگا ہے ان تمام topics کے حوالے سے ہمارے social media handles تک نہ response نہ نہ بھولیے گا feedback نہ بھولیے گا مختون صاحب to begin with you حکومت کی طرف سے کافی کچھ کیا جا رہا ہے اور جو فرمینسٹر شاید خاکان عباسی صاحب کی جو meeting ہے جو انہوں نے chair کی ہے what do we know about it as of now جو ابھی تک اس کا communicate public پہ نہیں آیا اس پہ پوری اس کی جو مقاصد ہوں گے وہ اغوان review policy جو آئی ہے جس کو Trump نے announce کیا اس پہ کوئی نئی بات ایسی نہیں ہے جس پہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ یہ نہیں آرہی کیونکہ آٹھ مہینے سے review ہو رہا تھا دو مہینے سے design leaks کی جا رہی تھی تو ہم نے پاکستان کی state policy بڑی firm اور measured قسم کی سامنے آئے گی آپ دیکھیں گے اب اس کے اندازہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان باہت stakeholder نہیں ہے اس خطے میں اغوانستان کے اندازہ stability اور instability کے stakeholder چائنا ہے کیونکہ اس کا سنٹرل ایشیا اور سی پیک کے تحت وہ بہر پولیسی کے تحت اور ان کا western province بھی اس کو border لگتا ہے جہاں بھی کچھ militants اور اس قسم کے terrorist elements ہیں اس کا طرح سنٹرل ایشیا میں بھی بہت پریشانی پائی جا رہی ہے کہ آئیسس کے footprint سوانہ بڑھ جائے ہرشیا ہے اور ایران ہے تو یہ سب ریجنل جو نیبر ہیں اغوانستان کے وہ بھی اس پولیسی کے اوپر ان کو بھی آپس میں مشورہ اور سوچ و بچار کرنا پڑے گا اور کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پولیسی کس وقت امریکہ نے اس کو کیوں لے کے آیا اس وقت اغوانستان کی سیچویشن یہ ہے کہ وہاں ایک strategic stalemate ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچاس فیصد پہ نیٹو امریکن فورسز پلس اغوانستان ناشنل آمی ان کے اندر اندر کنٹرول ہے پچاس فیصد طالبان کی اور یہ نوگن سیچویشن ہے طالبان اس کو نہیں لے سکتے شہروں کو کندوس کو کندھار کو کابل کو نہ وہ لوگ ابھی تک اور اغوان حکومت کیسے میں کوئی حصہ نہیں ہے اغوان حکومت کے بہت تارلائیس ہو چکی ہے یہ جون کیلی کا جو 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 جانی رہی رہی ہے مرال بہت لو ہے انسان کی سیکیورٹی فورسز کا اور آپ نے دیکھا کہ دو ہزار جیارہ کے اندر جب نیٹو اور یہ ساری فورسز ایک لاک چالیس ہزار پہ بھی گئیں تو they could not turn the tide and this is the longest war America has fought so now you have to understand to where they're coming from they want to change the strategic stalemate اور انہوں نے اس پولیسی کے جو واضح ایک چیز سامنے آ رہی ہے جس میں کرمپ نے کہا کہ we are not there for nation building اور پانستان we are going after terrorists اس کو بھی ذرا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے اس کا کیا مراد ہے ان کے ہداہ اصل میں کیا ہے اور سیکھنی یہ بھی دیکھنا چاہیے میں نے خیلے یہ بڑا بہترینی کا تقاضی ہے کہ افغان حکومت اس کو ویلکم کر رہے گا جی جی exactly اور ایر ماشل صاحب would bear me out کہ یہ ٹرمپ کو کس نے پولیسی ڈرائیف کر آئی ہے پہلے ٹرمپ کی الیکشن منیفیسٹوں میں تھا کہ وہ انخلاح چاہتے ہیں ان کے جو چیف سٹارٹیجز تھے سٹیف بنن وہ بھی وہ بھی نہیں چاہتے تھے اب یہ پولیسی بنائی گئی ہے سیکٹریو آف دیفنس نیچل سیکیورٹی ایڈوائیزر اور چیف آف سٹاپ یہ تینوں ایک آمی جنرلز ہیں جنہوں نے سرپ کیا ہے افغانستان کے اندر اور جان کے لی کے تو بیٹے بیٹا ہلاک ہوا ہے یہ ساری ملکری دریون پولیسی ہے جس کے اندار ان کا حداف میرے نظریک یہی ہے کہ کئی ہائی ویلیو ٹیررس ٹارگیٹس کو دکھائیں دے نیڈ سو ہیٹ ٹو شہر ٹو دے امریکن پیپل اور دوسرا اس کے اندر سے جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ اب جو انخلاح کی باتیں ہو رہی تھیں اگرانستان سے امریکہ کی وہ مجھے سامنے نظر آتی لی نہیں آ رہی جنہوں نے آرہی جنہوں نے آرہی سائے صاحب کی طرف جانے سے پہلے مکلوم صاحب آپ ہی کی ایک سٹیٹمنٹ کی کلاریٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سٹیٹیجک سٹیل میٹ ہے اور ساترہ سال سے جو ان کی ریپیٹیٹیو پولیٹی ہے مزید اس کو دہر آیا گیا ہے اس کو مزید انتنسیفائی کر دیا گیا ہے so how would the سٹیل میٹ گو سٹیل میٹ گو they're looking for some high value targets they need some heads to show to the people as a semblance of success of this new and probably you're also taken from Pakistan too sorry from Pakistan too oh well we need to upgrade our border management we need to work on a very comprehensive mechanism for border management framework we need to further our intelligence improve our intelligence sharing that should be the kind of framework in which we should engage with the Americans لیکن bilateral بات ہے جب افغان حکومت کی ہمارے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے تو ہم ایک طرفہ تو یہ تمام سے بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ بھائیس ماشل صاحب آپ کو لگتا ہے Pakistan ساکھ افغان border ceiling بھی border fencing بھی ہماری طرف سے شروع کر دی گئی ہمیں یہ پتا ہے وہ دیورنٹ لائن کو بھی نہیں مانتے یہ تمام چیزیں کہاں جائیں گی اور اس policy کے اوپر اب جو military heads ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ان کا کوئی response جو بھی آپ نے فیلحال دیکھا ہے do you think it's absolutely in place یا آپ کو لگتا ہے اس کو بھی مزید intensives آئے ہونا چاہیے دیکھئے جو response آیا ہے وہ تو بڑا مئید قسم کا response ہے I think calculated ہے اور وہ I think highest level پر response بہت مئید ہونے چاہیے کوئی ہم بڑھ کے نہیں مار سکتے ایسے ایسے مواقع پر ابھی یہ جو statement ہے اس کا معزنہ کافی دنوں تک ہوتا رہے گا foreign office میں بھی اور military headquarters میں بھی تاکہ اس پہ ایک دونوں sides جو ہیں وہ اپنا view point لے کر اکٹھے بیٹھیں اور پھر اس کے لئے ایک جواب پلاش کریں دیکھنے کی بات یہ ہے جیسے خسرو صاحب فرما رہے تھے کہ جو واضح چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ like Syria and Iraq Trump صاحب نے اپنی جنگیں جو ہیں وہ pentagon کے حوالے کرتی ہے جنگ کی جو جو strategy بنانا ہے یا جنگ کے بارے میں جو statesmanship جو ہے وہ کبھی ان کا protein نہیں رہا کبھی ان کا strong point نہیں رہا وہ ہمیشہ سے ایک business man رہے ہیں business man بھی وہ bluff call کرتے ہیں تو اس لئے حاصل کر دیکھا جب تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو صرف معاشی جنگیں لڑوں گا اور جو معاشی revival پر اپنا mandate ہے وہ حاصل کی ہے تو یہ جو بالکل اور پرقس ہے تو اسی لئے انہوں نے ان کی جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک civil military accommodation نظر آ رہی ہے آپ کو کہ military جو ہے چونکہ وہ اگر وقانستان سے نکل جائے اس کو اس کو outsource کر دیتے اپنی جنگ کو black water کو تو یہ military کے historicalی ان کی ایک ایک جنگ ہاریوی جنگ ہوتی تو وہ چونکہ وہ جنگ ہارنا نہیں کہتے تو اسے military wanted to stay there military کی خواہش یہ ہے کہ وہ طالبان کو تھکا دے اور جب وہ تھک جائیں یا وہ اٹریٹ ہو جائیں جب ان کی ان کی نفسانات برج ہیں تو وہ خود بخود table کی طرف میز کی طرف آئیں اور برکن میں مذاکرات کریں اب چونکہ وہ جو ہے وہ Trump صاحب کی اپنی جو ان کی policy ہے اس کے مطابق نہیں ہے تو ان میں نے totally کہا جی کہ ہم تو ground reality مطابق اپنی strategy بنائیں گے اب ground reality کس کے پاس ہوتی ہے ground reality جو وہ military leaders شپ کے پاس ہوتی ہے strategy وہ ہی بنائیں گے اب اس کا ان کو فائدہ بھی ہے کل کو گا وہ strategy پھیل دے تو اب سب کچھ جو ہے وہ اپنے جنرلس کے کندوں پر رکھ دیں گے بھئی کہ یہ تو آپ نے کہا تھا جیسے بوسنے پر ہوتا ہے تو وہ پابلی ان کے ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ وہ انہوں نے اپنی ذمہ دارے سے ہاتھ بھی اٹھا لیا ہے اور انہوں نے سیبل ملٹری کو جو اکومنڈیٹ بھی کر لیا ہے اسی چیز کی ریپکشنز ہیں کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس ایک آواز ہو کے ان کی اوپر لائش آؤٹ کر رہے جی چونکہ سولہ سال گزر چکے ہیں اگر آپ میں کوئی دو ہزار دو کی بات سناؤں جب جو جو بلو بش نے اپل میں انہوں نے بہت بھرہ پولیسی بیان دیا تو انہوں نے کہا تھا جی کہ we are here to stay till our mission is completed تو انہوں نے کہا تھا کہ we are going to build افغانستان to have its own stable گورنمنٹ کہ اپنی ایک پایدار گورنمنٹ بن جائے اور ہم چاہیں گے کہ ہم اس کی اس کی میلیٹری کو اس کی آرمی کو اتنا سٹرانگ کر دیں کہ وہ اپنے ڈیفرنس کر سکے اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایسا ایڈوکیشن سسٹم دیں جو کہ لڑکوں لڑکوں دونوں کے لیے مستقبل بنائے اب یہ بڑی فیچورسٹک باتیں تھی اور یہ باتیں وہ تھی جو کہ نشن بلڈنگ زمرے میں آتی ہیں اس کے بعد اوباما صاحب نے بی انہوں نے نشن بلڈنگ کی بات کی تھی لیکن انہوں نے بات اوپر بات اوپر چاہ دی کہ میرا کام نہیں میرا کام یہ کہ آپ لوگ جلد جلد وہاں پہ مارے وہاں باہر نکل لائن سبی اس دیفنیٹ ایک لائن درو کر لی گئی اس لائن جو درو کی گئی اس میں دونوں پارٹیز نے کمپرمائز کی ہے کسی کو اپنے پورا کہانی ملا لیکن اب جو دیکھنے کی بات ہے ہونے والا کیا ہے ہونے والا یہ ہے کہ پینٹاگون اس کو مینڈیٹ مل گیا ہے وہاں پر پینٹاگون چاہے کہ وہاں پر کچھ کر دکھائے آپ کچھ کر دکھانا جو ہے 9400 فوجی جو موجود ہیں یا 3900 فوجی جو آئیں گے ان سے تو کرنا ممکن نہیں ہے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ائر پاور کے ذریعے کرنا پھر آپ کو دیکھیں گے آپ اے سٹرائک دیکھیں گی اور آپ اپنی سرحدوں کو بھی لائیو ہوتا دیکھیں گی لیکن پھر اگر یہ چیزیں آئیں گی واپس ہمارے پاس ہمیں یہ نائس چیز کی ضرورت ہے مختون خسرو صاحب بڑی ایک بات یہ آجاتی ہے حکومت سے توقعات فوری طور پہ اس طرح چیزیں آتی ہیں یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں سینٹ میں بھی کافی بحث مباعث ہے اس بات پہ ہوا جو فورن منسٹر ہے خواج آسف صاحب ان کو اپنے ہی جانا چاہیے ایسے ان کو اپنا جو پلان ہے وہ مناسو القوم پاکستان کے اندر بہت ڈسپوائنٹ آئی جاتی ہے کہ اس نیشن میں جس نے اتنی قربانیاں دی اور اور یہ آپ کو اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو سلام پیش کرنا پڑے گا کہ اتنا سولہ سال کا جنگی پھیتر آپ کے نیبر ہوت میں چل رہا اور اس کی انسٹیبلیٹی کو آپ منیج کر جائیں اپنے خطے کے اندر یہ بہت بڑی کامیابی ہے ساتھ ہی جو آپ نے جی جی وہ بھی بہت ہے اور اس کے اندر بھی دیکھیں کہ ہمارا برڈر مینجمنٹ وہاں ہماری کچھ رہ گئے ہیں ہمیں دس پندرہ سال پہلے اپنی برڈر مینجمنٹ بہتر کرنے نہیں چاہیے تھی لیکن آپ اس طرف بڑی افیکٹیو اب جا رہے ہیں اغوانستان پاکستان بارڈر پہ لیکن آپ یہ دیکھئے سنتیمنٹ امریکہ نے پوری قوم کا سنتیمنٹ اور جو آپ ریفلیکشن دیکھ رہے ہیں قومی داروں میں سینک میں قومی اسیمبلی میں پولیٹیشن کی لیکن آپ تھوڑا سا ایسی سٹیٹ آپ کو بڑا مجھوٹ مگر اس دفعہ بڑا فرم ہمیں اپنے پولیسی اور اپنے حداف دینے چاہیے اس کے انظر میں اس لئے کہوں گا دیکھیں آپ کا حداف آپ کا اور امریکہ کا نیٹو فورس کا حداف تو ایک ہی ہے کہ اغوانستان میں ٹیوریزم نیچے آئے ایک سٹیبل گورنمنٹ بنے جس کی لئے آپ کام کرتے رہے آپ نے القاعدہ کے بہت سارے آپ رہے کیا ان کا واقعی یہ حدف ہے یہ حدف ان کو لے کے آنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اغوانستان کے نیبر میں بھی جس میں چائنہ ہے چائنہ wants stability in this region رائیٹ اور رسیا wants stability ایران wants stability پاکستان wants stability اور ہم ہم بہری کلیر ہم 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 کبھی میجر پلیئر ہو ہی نہیں سکتا اغوانستان کی stability کے لئے یا لانگ تم پلیئر کر ہم نہیں سکتا اس کا proximity disadvantage بہت بڑھا ہے اغوانستان کو صرف اغوانستان یوز کر رہا ہے پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کرنے میں ٹیرورزم پاکستان کے اندر یہ پچھلے حالیہ آٹھ جو ٹیروریس اٹیکس ہوئے اس میں تقریبا سات ایسے ہیں جس کا فوٹپرنٹ رو اور اینڈی ایس کے اوپر جا ہے ہمارا اور ابھی تک امریکہ کا جو حدث ہے پبلک میں تو اس میں تو ہوسکتی ہے کہ چاہتے ہیں سبیلیٹی نہیں بات ہے ہمیں let's not play fools for ourselves خوشو صاحب ایک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک فرم بات ریپلائی آنا چاہیے ایک بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے لیکن جب واپس آئیں گے بریک سے تو آئی پوٹ that question to you آپ کو لگتا ہے فرم ریپلائی ایک یہ بھی حلقہ ہے باب جو کہتا ہے کہ Donald Trump نے اپنے فیلحال ابھی نئے والے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں کی ہے پاکستان کی طرف پر فرم ریپلائی کہا تھا نزم سب دورانی حج مکمل نزم ضبط کا مظاہر رکھ رہے خاص طور پر بس خیم لیفٹ سیریا اور حج اسوط کو بوسا دیتے وقت قدار بنائیں آپ کا بہتر طرز عمل ملکی عصت و وقار کا باعث ہے پاکستان ایک اسلامی جمہوری مملکت مسلمان ایک امت ایک قوم ایک سوج ایک ٹک ایک آزاد یاسب ایک ملکی بہی بہی سا باق پوری رزیم کرتے ہیں خودو صاحب گواہ نو فرم ریپلائی تو بڑا پہلے آنا چاہیے تھا اور یہ بات کافی لوگوں کو مچنگ لگی ہے کہ اس لیول کا ریپلائی ہمیں کبھی نہیں سکتے تھے ہم جو پرائیوٹ تو نہیں افیشل میٹنگز میں جو میڈیا سے باہر ہوتی ہیں وہاں بڑا اپنا فرم سکانس دیتے رہے اب کیونکہ یہ صرف اس جو نئی بات ہے کہ یہ پہلی دوہ پریزیڈنٹ نے ایک ہائپ کریٹ کر کے پریزیڈنشل لیول پہ اس لیے ہمیں بھی اب پبلک فورم کے اندر جا پبلک سپیس پہ جا کے اپنا جو فرم نس جو ہم ان کو افیشلی اپنی میٹنگز کے اندر کہتے رہے وہ اب پبلک لیول پہ کہنی پڑے گا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آئے گا لیکن جو چیز آپ نے دیکھنی ہے اس خطے کے اندر اس پہ یہ دیکھنا ہے کہ جو میڈر ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کل وہ یہ ہوئی ہے کہ یینگ چیشی ایک بہت سینئر ڈپلومات ہے کنی نیر ڈیوییییییییییی جو بیreet نیر کو رکس طیمات ہم دیکھنی ہے کہ اندر جویں بہت سینئر کوئیشتر ہیں جو بہت سینئر ڈیویییییییییی ، جو بہت سینئر، سینئر ہی پڑے interessante سینئر ڈیوییییییییییییییی پڑے گیشتر ہے whereby we should put forward a framework between US, Pakistan, China and Afghanistan. تو اگر امریکہ اس انڈرژی کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتا تو ہی ایونچولی یہ سٹیبلیٹی ان اگوانستان امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہوگا کبھی بھی اچیو کرنا یا ایک پیسفول اگزسٹنس بھی اس کے لیے اگوانستان کے اندر جسکہ انڈیا ایک ناممکن سٹیٹیجی ہے جس کے اوپر کٹیسزم امریکہ کے اندر آنا شروع ہو چکا ہے. اچھا I am sure the two gentlemen will agree جب ہم چین کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک unset factor North Korea کبھی ہے. اے وائد سانچل صاحب I'll bring that question to you. یہ بتائیے گا جو یہ North Korea کا factor ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی trade war USA create کرنا چاہ رہا ہے اور کافی ٹائم سے چین کو بھی pressurize کرنا چاہ رہا ہے in terms of North Korea. Do you see that angle anywhere آپ کو یہ چیز لگتی ہے کہ یہ چیز مزید ہماری چین کے ساتھ synergy یا integration build کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے. دیکھیں جو پہلے تو یہ جو statement دی گئی ہے پیزرنٹ ٹرم کی فورٹ میئر میں یہ ایک لحاظ سے انہوں نے پاکستان کو اور چین کی طرف تکیل دیا ہے جو پاکستان کی reliance ہے انہوں نے زیادہ اس طرف کر دیا بھی کہ ہم تو آپ سے جھگڑا کر رہیں گے ہم آپ کو aid بھی نہیں دیں گے ہم آپ پہ پر pressure بھی ڈالیں گے تو آبیسٹی جب یہ بات ہوگا تو اس اس ویکیوم کو یا اس پریشر کو دیکھتے ہوئے جو چائنیز پارن پاور تھی پارن مینسٹر تھا انہوں نے ہم سے پہلے بیان دے دیا کہ وہ یہ سائننگ بھائی تو وہ یہ سائننگ بھائی تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑی حضیمت ہے پارن پالیسی کے لحاظ سے امریکنز کے لیے جس کو ریکس تیلو سن نے پھر ملو کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے جو بات کی ہے نورتھ کوریا کی تو دیفنیٹلی اب دیکھیں تو امریکن جو پارن پالیسی ہے وہ پرشور پوائنٹس پر پلے کرتی ہے انہوں نے پاکستان کے لیے پرشور پوائنٹ حکانی گروپ بنایا ہوا ہے چائنہ کے لیے پرشور پوائنٹ جو ہے وہ نورتھ کوریا ہے جیپین ہے تو وہاں پہ اس لیے ان کے ذریعے پرشور بیلڈ کرتے ہیں ان کے اوپر کیونکہ وہ نورتھ کوریا دیفنیٹلی ایک علائے ہے ایک اتحادی ہے وہ چائنہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے بڑی حد تک تو اس لحاظ سے انہوں نے جب بھی وہ چائنہ کو پرشور کرنا چاہتے ہیں تو وہ سنکشنز لگاتے ہیں کوریا پہ اور پہ چائنہ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ بھی وہ سنکشنز فالو کریں یا آپ بھی مجبور کریں نارتھ کوریا پہ کہ وہ ہماری باتیں سنیں کچھ حلقوں میں پاکستان پہ بھی سنکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں اسی طرح سے جی میرے خیال میں وہ اس حد تک ابھی تک تو مجھے اس میں کوئی زیادہ زور محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرم کی سپیچ سے پہلے وائز پریزیڈنٹ مائک مینٹ سے تھے وہ گانگرس کے پاس گئے اور کہا جی ہم 3400 ٹرمس بھیجنا چاہ رہے ہیں افغانستان جب وہ اپنے ٹرپ لیول کو انکریز کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ان کے لیے جو لائن اف سپلائی ہے وہ پاکستان کے تھو ہے جو زمینی رہ داری ہے جو ہوای رہ داری ہے وہ پاکستان کے تھو ہے تو اس لیے وہ پابلی انہوں نے ان کو احساس اس بات کا کہ ان کو احساس ہے کہ بھئی اگر ہم نے وہاں ٹرپ لیول بڑھانے ہیں تو ان ٹرپ لیول کو صرف نہیں کرنا ان کی جو سیکیوروٹی ہے وہ بھی اس پر دیکھنے کے ان کی طلقات پاکستان کے ساتھ کیسے ہیں تو میرے خیال بھی ان دونوں لحاظ سے ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ وہ ٹوٹلی پاکستان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ہی یہ پالیسی بیان آیا تو جو امیریکن ایمبیسڈر تھے وہ فٹا فٹ جی ایچکو چلے گئے اس سے پہلے جو تھے جان نکلسن یہاں آئے تھے وہ بھی بریف کرنے آئے تھے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ مزید لوگ بھی یہاں پہ آئیں گے جو آکر ان سے بات کریں گے بھی کہ آپ اتنے پریشان مدلہ کوئی یہ کرنا پڑے گا تو میرے خیال میں دونوں طرف سے جو کیونکہ اب وہاں بھی وار جو پینٹاگون کے حوالے کر دی گئی ہے اور یہاں پر بھی لارجلی جو افغانستان کی جنگی حالات ہیں وہ ملٹری ہنڈل کر رہی تو میرے خیال میں ملٹری ملٹری ایک سمجھوتا یا ایک انڈرسٹیننگ کہہ لیں وہ اس کا ہونا ممکن ہے تو میں نہیں دیکھتا کہ پاکستان پہ کوئی امیڈیٹلی کوئی سنکشنز لگنے کا کوئی خطشہ ہے ملٹری سلیوشن پچھلے سترہ سال سے نہیں چلا ہے سب سے پریشانی کی بات یہ ہے آپ کو لگتا ہے سر اس کا حل سیاسی ہے میں آپ کو بات کرتا ہوں دیکھیں اب جو خطرے کی بات ہے کہ وہ ایک نئی حکومت کی پولیسی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پولیسی سٹیٹمنٹ میں نہ ہی ویکٹری کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور نہ ہی اوبجیکٹس کو ڈیفائن کیا گیا ہے میں آپ کے پہلی اس بات کی طرف ہوں گا جو آپ نے خسر صاحب سے کی تھی کہ کیا واقعی وہ یہاں پہ امن چاہتے ہیں کیا وہ واقعی آپ سٹیبلٹی چاہتے ہیں دیکھیں جب وہ ایک لاکھ چالیس ہزار ٹروپس سے وہ سٹیبلٹی اور وہ امن حاصل نہ کر سکے تو نو ہزار یا پندرہ ہزار ٹروپس سے وہ سٹیبلٹی کس سے حاصل کر سکے گئے تو بسیکلی ان کا مقصد یہاں پہ اور جب تک ایک فورن بارڈی آپ کے اندر موجود رہتی ہے دیکھیں یہ کوئی لیبریٹنگ فورسز نہیں ہے یہ اکوپائنگ فورسز ہیں اکوپیشن فورسز جو ہے وہ کبھی کمیاب اس حداقے میں اکوپیشن کبھی کمیاب نہیں ہوئی آپ دیکھیں لگے کہیں بھی آپ دیکھیں تو اکوپیشن لانگ ٹرم میں وہ نقصان زیادہ کرتی ہے اپنا بھی اور اس ملکہ بھی تو یہ اکوپیشن فورسز ہیں ان کو یہاں سے نکلنا پڑے گا جب تک یہاں موجود ہیں اس وقت تک نہ پاکستان میں امن ہوگا اور نہ افغانستان میں امن ہوگا پاکستان میں اس لیے نکل کے افغانستان میں نہیں ہو سکتا وہاں لے ٹھیک کہتاچہ لیجر پوائنٹ ہے لیکن ظاہر ہے وہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہم اتنے ارشے شغل کیا کر رہے تھے یہی بات ہے وہ اس لیے وہاں ٹھہر رہے ہیں اس کوشش میں ہیں وہ لوگ کہ کب کالیبان تھکیں گے کب کچھ لوگ ان کو مجبور کریں گے کب وہ باتیت شروع ہوگی جسے ہمیں ایک سیف اور ایک بائزت یہاں سے نکل اکراستہ مل جائے گا اچھا خسرو صاحب جی میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں ہم نے انٹرنیشنلائیس کیوں نہیں کیا ابھی تک اس بات کو کہ پاکستان دہشتگردی کا شکار ہے نہ کہ یہ کہ اس کا سپانسر ہے دیکھیں اس میں ہمارا یہ نیریٹیو کہ پاکستان نے کتنا سفر کیا دہشتگردی کی وجہ سے یہ نیریٹیو ہم کسی افیکٹیو لی ہم دنیا میں نہیں پہنچا سکتے اس کا اطراف کرنا چاہیے اور کچھ سیلیکٹیو ہیرنگ بھی ہے ہمارے ایشوز کے اوپر لیکن یہ ایک تھوڑا سا انٹرنیجن ہے دو مبھم ہے جو ریکس نیلے نے کہا ہے about indian involvement یہ پہلی دفعہ US state department میں اس کی ایک کچھ حد تک رہنیشن ہوئی ہے لیکن منہ میں آپ سے کہ when you look at a country پاکستان کے سائز کی اس کی پاپولیشن کی اس کی سٹیٹیجک سٹینٹ کی اس کی ڈیموگرہفک پاپولیشن ایک گروئنگ ایک اکانومی کی اس کی ایک سٹرانگ سیکیورٹی اسٹیابلشمنٹ کی ایک نیوکلیر سٹیٹ کی تو اس کا آپ کو فیچر اگلے دس سال دیکھنا چاہیے اب اگر دس سال کا آپ کا کیا ڈریکشن ہے آپ کا ڈریکشن یہ ہے کہ یہاں ایک نومک پروسپریٹی آئی وہ جب ہی ممکن ہے جب اگرانستان کے اندر ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوگی اس کے لئے کون سٹیکھولڈر ہے اب ہمیں کیا دیکھنا چاہیے ہم ابھی تک بدقسمتی سے میں اپنے کئی تازیہ کاروں سے انحراف کرتا ہوں ابھی تک ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے بلوکس میں یہ اب زیرو سم گیم نہیں ہے ہر ملک اپنی میکسیمائز کر رہا ہے اپنی پوزشن میں آج سے دس سال بعد ہندوستان اور امریکہ کے کوئی ایسے تعلقات نہیں دیکھ رہا جس سے وہ کسی بلوک میں چلا جائے گا اور ایشیا یا چائنہ کے ساتھ بالکل ہی دور ہو جائے گا ابھی اس نے اوباما کی تھوڑی سی پویٹی پیوٹی آیسیا پولیٹی کین کنٹینمنٹ آف چائنہ کو تھوڑا سا انڈیا نے تک بوکس آبابا ہے میکن دیکن اس میں رہا نہیں ہے that coming in future. So Pakistan who are the major stakeholders in this region? We had ہماری امریکہ کے ساتھ مختلف قسم کی relationship رہی ہے. ہمیں continue کرنا چاہیے ان کے ساتھ engagement. اور China. اب دیکھئے Trump آئے. انہوں نے trade wars, ہماری jobs, چینیز چلی گئیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ چینیز پریزنید شیف لوریڈا گئے آج سے چھے مہینے پہلے اور ایک بسیول بنیاد engagement اور economic framework کے تحت امریکہ کے ساتھ bilateral relations کو growth دیکھ رہے ہیں آپ ہوتی ہی. تو پاکستان کو revisit کرنا چاہیے اپنا رول جو 1970 میں تھا جب پاکستان نے واشنگٹن اور بیجنگ کو کٹھا کیا. پاکستان کو اغوان policy کے اوپر بھی جو اغوانستان کا جو حتمی حل ہوگا. تو پاکستان میں یہ خودعتماتی as a nation ہونی چاہیے. کہ when USSR جب ان کا انخلاہ ہوا تو پاکستان was on the table with USSR, USA and اغوانستان. اور آگے بھی آپ جب دیکھیں گے. اس لیے ہم advocate کرتا رہتا ہوں کہ کر رہا ہوں کہ جب بھی final settlement جو مجھے نظر آتی ہے ہوتے ہوئے جب بھی ہوگی. اس میں پاکستان will be should be on the table along with China, America and fundamentally یہ بات بڑی اچھی ہے لیکن یقیناً اس کو عملی طور پر کیسے لائے جائے. This is an entire new Pandora box. اس کی پر بات کرنی چاہیے. عظیم چودری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ phone line پر موجود ہیں. سینئر صحافی آپ کی بھی رائے جانتے ہیں اس پورے معاملے پر. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا عظیم صاحب کہ جتنی بھی اس وقت reactions آ رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے یہ جو policy statement ہے Monday 9 p.m. as per the USA timing یہ فورٹ مائر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تفریر ہوئی ہے. اس کے بعد کافی سارے reactions اور پاکستان نے بھی اب اس کی پر formulate کی جا رہے گی strategy. کب تک آپ expect کر رہے ہیں یا حلقہ اباب جو صحافتی ہیں تب تک ان کی طرف سے expectations ہیں کہ پاکستان کی طرف سے comprehensively اس کا جواب دیا جائے گا. لیکن پاکستان کا جواب comprehensive ایک لائن کا بھی ہے. ایک سطح کا بھی ہے اور کئی سو سفات کا بھی ہے کہ پاکستان کی تمام مشکلات امریکہ نے پیدا کیونی ہے. ہم نے غلطی کی کہ ہم نے امریکہ کی جنگ روس کے ساتھ لڑی اور اس کے نتیدے میں آج ہم اس جگہ پر پہنچے میں ہیں کہ امریکہ دو ہزار ایک سے اخوانستان کے اندر ایک لاکھ چالیس ہزار فوج لے کے موجود رہا ہے. ہزار ہاں ہوای سزائی حملے انہوں نے کی ہیں. لاکھوں کروڑوں ڈالر سا انہوں نے اربوں ڈالر سا انہوں نے اسوا وہاں استعمال کیا ہے اور ناکام رہے ہیں. وقتی شولہ سال کی ناکامیوں کی ذمہ داری میٹو فورسز پر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں جو ایک آون ممالک پر مشتمل ہے اور انہیں پاکستان ایک قربانی کا بکرہ بنتا نظر آتا ہے جو یقیناً نہیں ہوگا اور پاکستان ان کی اپنی کمجوریوں اور اپنی کوتائیوں اور اپنی شکر کی ذمہ داری کسی قیمت پر نہیں لے گا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کی اس پسپائی کے بعد اس خطے میں صورتحال یکسط تبدیل ہوگی انڈیا یہ چاہتا ہے کہ وہ بھارت کو بالا دستی دے اور ہم بھارت کی بالا دستی کو نہ مشرق میں نہ مذہبت میں کسی بھی جگہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم بھارت سے خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں اور شرطہ کے تشمیر کا مطلع وہ احسن طریق کے ساتھ حل کرے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے یہاں تک اس خطے کی شروع تحال کا تعلق ہے جب امریکہ یہاں سے مزید شکست کے بعد دکھ لے گا تو اکوانستان میں چین کی بھی ایران کی بھی ترکی کی بھی روز کی بھی امریکہ کی بھی اور ہماری دلشفتی بڑھے گی کہ اکوانستان مستحقم ہو اکوانستان پور امل ہو ہمارا مستقبل اکوانستان کے ساتھ وابستہ ہے اور اسی طرح اکوانستان کا مستقبل ہمارے ساتھ وابستہ ہے ہم تیس کل تعلقات چاہتے ہیں لیکن ہم تیس کل تعلقات کے لیے بیٹ نہیں مانگنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر امریکہ سے بیٹ نہیں مانگنا چاہتے ہیں ہماری قیادت بہت کھلے طور پر ان کو کہہ چکیے کہ آپ کی پیسے دیتے ہیں آپ بھلے مت دیں لیکن ہماری ستر ہزار لوگوں کی قربانی ہمارا ارب و ڈالر کا نقصان اس کو آپ تصمیم کریں کہ پاکستان دیشتگردی کی پرنٹ ٹائم پر ماجید تھا اور پاکستان سب سے زیادہ سفر کر چکا ہے ہمیں مزید سفر کرنا پڑا تو ہم اس کو کریں گے اور پاکستان کی قوم اس سارے معاملے میں بالکل یقواز ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ہم امریکہ کے ان معاملات پر امریکہ کی اس سپریمیٹی کو امریکہ کی ان حکامات کو امریکہ کی زبرٹسی کو تصمیم کرنے کو تیار نہیں ہے ٹھیک کہتا ہے آپ کا سٹریٹ ریبٹل ہے اس بات پہ عظیم چودری صاحب بریک کی طرف جانا ہے ہم لوگوں نے لیکن بریک سے بعد جب ہم واپس آئیں گے عظیم چودری صاحب آئل ریکویسٹ کیوں آپ فون لائن پر ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ کے ہمیں جوئن ان کرنے سے پہلے خسرو بختیار صاحب سے میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہم لوگوں نے کتنا انٹرنیشنلائز کیا ہے ہمارے اس مسئلے کو اور پاکستان کے ٹیررزم سٹرک ہونے کو اے وائس مارشل ریٹائیڈ فائز امیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم چودری صاحب آپ بھی فون لائن پر رہیے گا جو بریک سے بعد ہمارا جو سیشن ہوگا میں چاہوں گی کہ آپ سب اس میں کوئی ایک انٹریکٹر سیشن کریں اور زیادہ سے زیادہ برینسٹارم ہو پائیں اس پی پوائنٹر سٹے ویڈاٹس بیدار سیشن کریں 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 تواف تواف ستا بھا ایک عظیم چادر آجمین حج جوران تواف پجلت و افرا تفری سے پریس اور دھکتم پیل سے اشتناب کریں عورتوں، بچوں اور بزرگوں کا خیال کریں اور یاد رکھیں کہ حجرِ اسوط کو بوسا دور سے اشارے کے ذریعے بھی جائز اور شرعی عمل ہے جو ہمارے ٹاپک سے ان کو رزیوم کرتے ہیں عظیم چودری صاحب یہ ہمارے صاحب فون لائن پر موجود ہیں ان کا بھی ہم نے اس پر ٹیک جانا ہے but getting back to these pointers اے وائس ماشل صاحب آپ کی طرف یہ بات لاؤں گی then of course I would request کہ مزید جو ہمارے پارٹسپنٹس ہیں وہ مزید اپنی اپنی آرائیس میں پولن کریں افغانستان کی طرف سے ہمیشہ یہ بات کرنے والی ہے bilaterally یہ ڈائلوگ اس لیے نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ ان کی طرف سے بھی کچھ ایسے grievances ہیں جو ہماری طرف سے اڈریس ہونے باقی ہیں آپ کو لگتا ہے ان میں بیٹھ ہیں اور اگر ہے تو پاکستان اس پر چون ہے اس نہیں دیکھیں تمام situation کو جو چیز گریف بنار یہ وہ دو تین اناثر ہیں تین تین جو چیزیں ہیں یہ ہے کہ افغانستان کی اکانومی معاشی قوت نہ ہونے کے برابر ہے تو وہ دوسروں پر dependent ہیں اور دوسری سائٹ سے یورپ سے اور امریکہ سے اب ایک ڈونر فٹیگ آنی شروع ہو گئی ہے کہ وہ کب تک ان کو support ایک اکانومی جو کہ جس ملک کی اکانومی ہی exist نہ کرتی ہو جس کی زیادہ تر ملک کی اکانومی بلیک اکانومی ہو تو وہاں پر گورنمنٹ کے ہاتھ میں خوش بھی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ وہاں کی ایک ویک دوسری کمزوری کیا ہے ان کی بلیک اکانومی کو پاکستان بھی بہت چلاتا ہے تو ان کی گورنمنٹ بھی اکانومی ہے گورنمنٹ دو لازلیں بھی کہ گورنمنٹ کی اکانومی معاشی طاقت نہیں ہے تو گورنمنٹ میں یونٹی نہیں ہے گورنمنٹ میں اتحاد جس کو یونٹی گورنمنٹ کہتے ہیں کہ وہ disunity گورنمنٹ ہے اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ ان کو کمزور بنا رہی ہے وہ ان کی آرم فورسز کا سٹرانگ نہ ہونا ان کی آرم فورسز جو جو ان کو لازلز ہو رہی ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہیں کافی سارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں کافی سارے لوگ کیجویلٹیز بنتے ہیں صرف پچھلے سال جیرہ ہزار کیجویلٹیز ہوئیں سیویلین اور آرمی کی افغانستان میں جو کہ بہت زیادہ ہیں پچھلے کئی سالوں میں سب سے زیادہ ہیں تو دیگر حال میں وہاں جو اس وقت حالات ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہاں سے ہم کوئی ایک منظم ایک یقزبان قسم کی پالیسی قیمت کو نہیں رکھنی چاہیے ان حالات میں کیا ہوگا ان حالات میں یہ ہوگا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم امریکہ کو انگیج رکھیں ہم چینہ کو انگیج رکھیں اور اس بات میں انگیج رکھیں کہ بھئی اس تمام جو فیاس کو ہے تمام جو صورتحال افغانستان میں اس کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ جو ان کی طرف سے گریوانسز ہیں ان میں کوئی ویٹ ہے دیکھیں گریوانسز میں ویٹ اس طرح ہے کہ جب میں اپنے گھر کی حفاظت خود نہیں کر پا رہا جب میں اپنے بچوں کو خود کھانا نہیں دے پا رہا اور میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے ان سے جواب بھی دیکھتا ہوں میں اپنے جو بوجھ ہے کسی اور کے دروازے پر رکھ دیتا ہوں تو اس لحاظ تک اس حد تک ان کی جو اندرونی کمزوریاں ہیں اندرونی خلقشار ہیں وہ جو ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ تمام الزام کسی نے کسی پہ دھر دیا جائے اب جو انہوں نے دیکھیں کوئی بھی کوئی بھی سٹرانگ گورنمنٹ کبھی بھی یہ نہیں کہی کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے پرزنٹرم کی اس تقریر سے کہ وہ افغانستان میں رہیں گے کبھی کوئی کوئی لوگ نہیں چاہتے کہ اپوپیشن فورسز ان کے ملک میں زیادہ دیر تک رہیں ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے مل کر بیٹھ کے اپنے اپنے جھگروں کو اپنے معاملات کو سالو کریں اگر انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہ ڈالرز بھی چاہیے جو امریکہ دیتا ہے جو یورپ دیتا ہے تو ان کو وہ فورس بھی چاہیے اپنی حفاظت کیلئے کہ جو کہ وہاں پہ امریکہ نے متعین کی ہوئی ہے آئی سیف نے متعین کی یا پھر امریکہ نے امریکہ بڑا کلیر کہا ہے کہ ہمیں کوئی ترقی نہیں چاہیے ہمارا کام نہیں ہے انہوں نے انڈیا جہوالے کر دی ہیں جی انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا ہم سے ڈالرز کمارا ہے ہمارا ڈالرز سے انڈیا کے چاہیے کہ وہ اپنی اکنومک اسسٹنس ڈیولپنٹ افغانستان میں بڑھا دے انہوں نے وہ رول جو ہے بھارت کے ذریعے بھارت کے پاس انہوں نے دے دیا ہے اب ایک چیز اور غور کرنے کی بات ہے کہ امریکہ کا افغانستان سے نکلنے کا سب سے انقصان کس کو ہوگا دو جو دو جو پارٹی بڑی واضح ہیں ایک پارٹی افغان گورنمنٹ ہے لیکن ان پر پرشور بڑھے گا ان پر ان پر معاشی پرشور بڑھیں گے ان پر فوجی پرشور بڑھیں گے ان پر ڈیپلومیٹک پرشور بڑھیں گے دوسرا انڈیا جو انڈین پرسنس اس وقت افغانستان جنگ میں ہے وہ خطریں پڑھ جائے گی جب وہاں پر رائی شروع ہو جائے گی تو ان کے اپنے لوگوں کی سیکیورٹی تالیبان تو جی وہ تو ابھی اس وقت ساٹھ پرسن کے قریب لینڈ جو ہے لینڈ ماس جو ہے وہ ان کے پاس ہیں تو اس وقت تو وہ تو بڑی سٹرانگ پوزیشن میں ہیں وہ تو دیکھیں پیشلی وہ مزید سٹرانگ ہو جائیں گے انتالیس سال سے سیونٹی ایٹھ سے لے کر اب تک وہ صورت حالت جنگ میں ہیں عظیم چودری صاحب یہ بتائیے گا ہماری کچھ ایک سیشن میں بات ہو رہی تھی وائس آف امریکا کے ایک ریپریزنٹیٹر سے نمائندے سے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ افغانستان کی طرف سے بھی ثبوت دیے جاتے ہیں پاکستان کو دہشت دردی کے خلاف جو بھی وہ سپانسر سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے اگر کی جا رہی ہے تو لیکن اس کی اوپر اس طرح سے ایکٹ نہیں کیا جاتا اس پہ کیا پرسیپشن ہے اور اس کی اوپر آپ کی کیا رائے جی افغانستان سے جنرلسٹوں کا ایک ڈیلیکیشن آج کل پاکستان آیا تھا پرسو میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی کچھ اور لوگ بھی تھے اور درہ میری انٹریکشن زیادہ ہوئی میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ بتائیے آپ کو کیا شکایت ہے وہ تو مجھے کوئی شکایت تین بتا سکے انہوں نے مجھ سے چیز یہ کہا کہ ملہ برادر آپ واپس کر لیں تو میں نے ان سے کہا اگر فضل اللہ کو تو واپس پاکستان دے جی تاکہ ہم اپنا حساب برابر کر لیں ممکن افغانستان کی بہت شکایت ہوں اگر ہم شاہر کے ساتھ شکایت ہوں تو اس کا علاج یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی چیزی جگہ پر جا کر اس کی زبان کو بولنے چکل کرتے ہیں میز پر بیٹھیں اور بیٹھ کے گفتکو کر لیں ہم نے پچاس دفعہ کوشش کی افغانستان کے فاتھ کہ وہ میز پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ اور ہم تب ہوگا جب جنگ ختم ہوگی جنگ اراج نہیں ہے جنگ راستہ بھی اب نہیں ہے وہاں ایک طویل مدر سے جنگ ہوتی چلی آ رہی ہے اور اب اس جنگ کے معاملات کو ختم ہو جانا چاہیے امریکہ کی اب دلچسپی اخوانستان میں کیا ہے اس کو طرح غور کر لی گئے اور وہ یہ ہے کہ اخوانستان کے اندر کے مادنیات چھپی ہوئی ہیں پہاڑوں کے نیچے اب امریکہ ان کو لینا چاہتا ہے جیسے باقی دنیا میں سے مطین لینا چاہتا تھا اس طرح اس نے ایراد کو تباہ کیا جس طرح اس نے شام کو تباہ کیا جس طرح اس نے لیڈیا کو تباہ کیا اخوانستان پہلی ہی تباہ شدہ ایک ملک ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر وہ روس امریکہ روس چین اور پاکستان کی جو ہے وہ تمام چھرگنیوں پر نظر رکھے آپ کو نہیں لگتا سترہ سال سے وہ لوگ وہاں سے اگر ان کے یہی انٹرسٹ تھے تو اب تک تو پورے ہو جانے سے یہ تھے وہ ان کی ناکامی ہے کہ ان کے پورے نہیں ہوگے اور وہ اپنی ناکامی جو ہے ہم پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں خوطرو بختیار صاحب بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر لیجٹیمیٹی ویونس میں ایک بات کہا جاتا ہوں پیٹھر اس کے کہ آپ خوطرو بختیار صاحب سے کچھ تکر کریں ممکن ہے خوطرو وہاں گئے ہوں بون کانفرنس میں جو اکوانستان کے معاملات کے حوالے سے بون کانفرنس میں ایک بہت بڑا سہستہ ہوا تھا اس کے جو سیاسی مطورات تھے اور سیاسی اس کی جو آؤکم آنی تھی میرا خیال ہے وہ نہیں آتا کہ اگر خود سوال اس پر روشتی ٹالیں تو آپ کے ناظرین کو بہت دری چیزیں بازے ہو گئے ہیں میں بڑا ایراست آپ کا سوال ڈریکٹر تھی دیکھئے جب یہ انیشیٹیو لیا گیا پولٹیکل ریکنسلییشن کا اور وہ فزل آؤٹ ہو گیا اور آج تک کوئی سپیس کریٹ تہیں کی گئی بائی دے امریکنز اور دے اگران گاورننٹ تو نیوگیٹ آن دات کینڈ او پیس ریکنسلییشن پرسی ہٹیو سمیٹ میں جب پرمی نیسٹر گئے تھے تو انہوں نے کیو سی جی میکنیزم کو ریوائیز کیا تھا لیکن ابھی تک اگرانستان کے اندر کسی سٹیکھولڈر امریکہ نے اور لوگ اگران گاورننٹ میں کوئی سپیس ایسی نہیں کی کریٹ کیونکہ وہ سپیس کریٹ کریں گے جو اگزسٹنگ جن جو لوگ وہاں حکومت میں ان کی جگہ پہ ہی سپیس کریٹ ہوگی سیکنڈلی اگرانستان ایک ڈس فنکشنل گاورننٹ چلا رہا ہے آف یونٹی یہ جان کیری دے گئے تھے جس میں عبداللہ عبداللہ کی اپنی آواز ہے اور عشرف غنی کی الگ ہے اور تھرڈلی جو تارضائی کے بعد پریزیڈنٹ غنی آئے تو ایک glimmer of hope تھا اس وقت بھی میری یہی سوچ تھی کہ ایونٹیلی غنی will speak the same language جو ان کا ڈیس بولتا ہے آپ دیکھیں ڈیس کی و کارضائی کی اور غنی کی ایک ہی زبان ہے جس کے اندر آپ کو سارا رو کا فوٹپرنٹ نظر آتا ہے اب آگے ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا؟ ایک سیکنڈلی بادنیات جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگرانستان کے اندر جب تک ریجنل سٹیکھولڈرز کو اس کی سٹیبلیٹی اور اس کے مستقبل کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا تو بادنیات ائر لسٹ کریں گے یہ لوگ it's a landlocked country اور ایران کے ساتھ جو تھوڑی بہت بڑھتے ہوئے تعلقات تھے وہ بڑھتی بھی دونیاں ہیں امریکہ کی تو there is no way کہ یہ لوگ یہاں سے maximize کر کے اپنے بادنیات لے جائیں secondly جنرل صاحب نے کہا کہ اب وہ air offensive کریں گے air offensive بھی وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس یہ option ہمیشہ سے رہی انہوں نے کوشش کی اور اس کا بہت بڑا collateral damage ہوا آپ نے یاد ہوگا hospital چھوٹے بچوں کا hospital میں کئی شہد ہو گئے اس وقت اوال جو population ہے اس کا ہر every fourth family is directly a victim of this 17 years war تو total hearts of minds تو ایک طرح shift ہو چکے ہیں امریکہ جیسے میں نے ارز کیا اب وہ ویٹنام کی situation سائیگون کے اندر وہ ہیلیکاپٹرز نہیں دکھانا چاہتا دنیا کو they can't afford another ویٹنام نہ اپنا یہ tactical high heavily technology ڈرون اور بڑڈر کے اوپر جیسے جو نے بھی کہا اور میری بھی سوچ ہے کہ ہمیں اس پہ تھوڑا سا اپنی حکمت اعملی اور miltry to miltry یہ حکمت اعملی مجھے امید ایسا فریم بک بن جائے گا جس میں اس طرح کی situation نہ create ہو کہ ہمارے بارڈرز پہ کہیں کوئی انسٹیبیلیٹی آئے اور اس لیے پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ڈریکشن یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہیے چائنا کے ساتھ بھی اور باقی سٹیکھولڈرز کے ساتھ تاکہ انگوانستان کے اندر ہم کسی کسی ہم we can't afford انسٹیبیلیٹی yes for our growth trajectory کیونکہ یہ اور یہ اور یہ ابھی بلوکس کی zero sum game اگر ہو جائے آج سے 20 سال بعد 2049 میں کہیں shape up ہو جائے جب ہم پیپلز ریولوشن کے سو سال ہو جائے تو ممکن ہے لیکن رائٹ ناو ٹائم اس وقت نہیں ہے کسی کسی ہم لوگ کب تک ریاکٹیو رہنگے we have to turn from ریاکٹیو we have been proactive also QCJ was a proactive start so far we will keep pursuing that and eventually وہ ہی آپ کا military solution امریکہ کے اندر کوئی نہیں سمجھتا حل ہے عزیم چاہدری صاحب military solution حل نہیں ہے سیاسی solution حل ہے آپ کو لگتا ہے سیاسی solution ہو سکتا ہے given the fact کہ طالبان چاہتے ہیں کہ ان کی مکمل سپریمیسی ہونی چاہیے افغانستان پہ دنیا میں جتنی بھی بڑی جنگ ہو اس کے پاس رہتا تو میز پر ہیت پڑتا ہے اور مذاکرات کے ذریعے ہی اس جنگ کا بھی حل نکلتا ہے اور مسائل کا بھی حل نکلتا ہے افغانستان کے مسائل کا واحد حل پر امن مذاکرات ہے اور مذاکرات میں افغانستان کے لوگوں کو پہلے خود یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ان پر رول کون کرے گا امریکہ کرے گا یا افغان خود کریں گے افغانستان میں ایک بہت پرانی پریڈیشن ہے کہ ان کا ایک گرینٹ جگہ ہوتا ہے اور اس گرینٹ جگہ کو وہاں سب سکتیم کرتے ہیں افغانستان کے اپنے معاملات ہیں ان کو افغان عوام خود حل کریں اس پر جب تر پیرونی مداتلت رہے وہ حل نہیں ہوگا یہ ضرور ہے کہ ہم فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کسی حد تک چین بھی کر سکتا ہم بھی کر سکتے ہیں روس بھی کر سکتا تلکی بھی کر سکتا ایران بھی کر سکتا امریکہ بھی کر سکتا انڈیا نہیں کر سکتا اور اگر انڈیا کس میں سکتا اے وائیس مارشل صاحب ہمیں کچھ حوپ رکھنی چاہیے چین نے دو دفع ایک ہفتے کے دوران ہمارے حق میں سکتا دیئی ہیں اور ہماری طرف سے ابھی بھی پلان ہو رہی ہیں لیکن ان کی طرف سے بڑا واضح جواب آیا میرا شاہل میں جو افغان جو وہاں پہ سیچیوز جو حل ہے وہ حل یہ کہ جب دونوں پارٹیاں گفتو شمید کے لئے تیار جن دونوں پارٹی سے مراج جو ہے افغان گورنمنٹ ہے اور طالبان ہے تو طالبان ان کو گرنٹی کون کرے گا طالبان جو ہے وہ امریکنز کو گرنٹی ہمیں کہتے ہیں آپ میڈی ہم گرنٹر نہیں بن سکتے جو پارٹی ہوگا گرنٹر جو ہے طالبان وہ امریکہ کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے میرے خاص میں جو واحد ایک طریقہ نظر آرہا ہے جو کہ امریکن پورس کو ریپیس کریں اور دونوں حریف جو ہیں بہت شکر گزار اپنے تمام پانلسٹ کے مغدوم خسرو بختیار تھا ہمارے ساتھ پہ اے وائس مارشل ریٹائر فائز امیر صاحب نے ہمارے ساتھ دیا تھا فون لائن پہ رزیم چودری صاحب نے بھی اپنا جو صاحب سی پرسپیکٹی تھا ہمارے سامنے رکھا رکھا پہ سامنے جتنے بھی ستیکھ ہولڈر رہے اور ایک انسیسری بلیم گیم سے آب فائنل نکلا جائے پاکستان کی طرف سے اس کا کیا رسپونس ہوگا تائم لیکن اس کو فرمیلیٹ کیا رہا 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 یقینا ناو اس تائم تو بی فرم آر سان پروگرم دیکھنے شکری اللہ